السلام علیکم ناظرین میں ہوں کمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انصاف ڈیجیٹل میں موجود ہوں سپریم کورٹ کے اندر سب سے اہم کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے وقفے کے بعد چار بجے سماعت ابھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے آج سماعت ہو رہی تھی چیف جسس کے از خود نوٹس کی اوپر جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ اناؤنس نہیں کی جارہی تھی جن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی جاری تھی اور اس کے بعد از خود نوٹس کے مطابق چیف جسس اوپاکستان نے پچھلے ہفتے سماعت کا آغاز کیا تھا جسے بینچ پر اتراز بھی ہوئے تھے اور مختلف ججز کی اوپر بھی اتراز اٹھائے گئے تھے آج تمام پارٹیز کے دلائل سنے جانا تھے اور آج صبح گیارہ بجے جب سماعت کا وقت شروع ہوا تو سماعت تاخیر کا شکار ہوئی ساڑھے گیارہ کے بجنے کے بعد پھر دوبارہ سماعت ملتوی کی گئی بارہ بجے تک جو کہ جس کا وقت بڑھ کر ایک بجے تک چلا گیا تقریباً ڈیڑھ کے وجہ کے قریب قریب سماعت شروع ہوئی جو نو رکنی بینچ نے شروع کی لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ خبر آئی کہ جو آرڈرز تھے وہ جاری کیے گیا اور نو رکنی جو بینچ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور چیف جسس آف پاکستان کو جو نئے بینچ کی تشکیل کی درخواست ہے وہ بھیجی جا چکی ہے جو الگ ہونے والے ججز حضرات ہیں ان میں جسس اجازو لحسن جسس مظاہر علی نقوی صاحب جسس یہیہ اکتریدی اور جسس اتر منیلا صاحب جو ہیں وہ اس وقت بینچ سے الگ ہو چکے ہیں اور باقی پانچ ججز جو ہیں اس وقت چیف جسس آف پاکستان کی سربرائی میں اس کیس کو سن رہے ہیں جس میں بیرسر علی زفر سمیت فاروق ایچ نائک صاحب نے دلائل دیئے اور فل کورٹ بنانے کی استدا کی تھی جسے مسترد کیا گیا تھا فاروق ایچ نائک صاحب کی طرف سے پچھلی سماعت میں بھی کہا گیا تھا کہ ہمارے جو قیادت ہیں ان کی طرف سے اس وقت موجودہ بینچ میں موجود دو ججز کی اوپر شدید ترین اعتراضات ہیں اور انہیں اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج چار ججز اس بینچ سے جو ہے وہ الگ ہو چکے جن کے نام میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں لیکن فل کورٹ بنانے کی جو استدا تھی وہ چیف جسس آف پاکستان نے مسترد کر دی اور ایک گھنٹے کی وقفے کے بعد سماعت کو دوبارہ آغاز کرنے کا کہا گیا سماعت جب دوبارہ شروع ہوئی تو پانچ رکنی بینچ نے سماعت شروع کی تھی جس میں چیف جسس آف پاکستان عمر عطا بنیال جسس منصور علی شاہ جسس منیب اختر جسس جمال مندخیل اور جسس جمال مندخیل صاحب کے ساتھ ساتھ جسس محمد علی مذر صاحب جو ہے وہ شامل تھے انہوں نے سماعت شروع کی اور کہا کہ ہم آج سب کے دلائل مکمل کمپلیٹ سنیں گے اور اس کے بعد کل دوبارہ سماعت بھی کی جائے گی جو ساڑھے نو بجے شروع کر کے ہم اس کو کل کے دن میں ہی مکمل کرنے کی جو ہیں وہ کوشش کریں گے تو ابھی بھی چار بجے تک وفا کیا گیا تھا اور چار بجے سماعت جو ہے وہ دوبارہ شروع کی گئی ہے سماعت کا مکمل احوال آج کے دن کمپلیٹ ہونے پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ